نبی کا امتی ہو پر چلے نارے جگنم میں میرے آقا میرے ملہ میرے آقا کو یہ گھرگز گوارہ ہو نہیں سکتا میرے آقا کو یہ گھرگز گوارہ ہو نہیں سکتا جو سنت کے مطابق اپنا کرو بار کرتے ہیں اور آپ کو بتانا چاہتے ہیں کہ کوئی جلسہ ہو مشاہرہ ہو کونفرنس ہو کسی نہ کسی علالعظم صاحب فضلالکمان ایک عظیم شخصیت کے زیر صدارت ہوا کرتا ہے آج کا یہ جاندار شاندار پربہار خوبصورت جلس سیرت النبی و نادیا مشاہر کی صدارت فرما رہے ہیں عظیم المرتبت رفیو شان ایک علمی و تینی درسگاہ کے بے مثل خطیب و عدیب جن کا علمی خان خان سے تعلق رہا ہے جو ایک اچھے ادارے کا محتمیم ہے میری مران حضرت مولانا محمد فاروق صاحب رشیدی دامت برکاتم العالیہ جو آج اس جاندار خوبصورت جلس سیرت النبی و نادیا مشاہر کی مشاہر کی صدارت فرما رہے ہیں مسند صدارت کے جلو افروض ہیں میں بہت ہی عدو احترام کے ساتھ حضرت والے سے مجائش کروں گا صدر عالی و عقر سے مجائش کروں گا کہ آپ ترسویف لائیں اور اپنے صدارتی خطوے سے اپنے صدارتی خطوے پیش فرمائیں ہم تمام سامن کو محضوظ مصطفی فرمائیں استقبال کرتا ہوں صدر عالی و عقر کا اس شرح کے ساتھ خدا کے خوف میں ڈیو بی کی باتت اچھی لگتی ہے کلام اللہ کی مجھ کو ایک تلاوت اچھی لگتی ہے اور صدارت کے لیے یو تو بہت سے نام آئے تھے مگر حضرت والا پر صدارت اچھی لگتی ہے مائک پر حضرت مولانا محمد فاروق صاحب رشیدی محمد برکات اللہ علیہ مہتمی مدرسا مصباح القرآن الحمدللہ 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 وکفا وسلامنا لا عباده اللذین استفام ماباد فقد قال اللہ تبارک و تعالیٰ فی القرآن مجید فوز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایجوہ الذین آمن اتقوا اللہ حق تقاته ولا تمتن الا وعنتم مسلمون وقال اللہ تبارک و تعالیٰ قل انکنتم تحبون اللہ فاتبیونی حلکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم اللہ قفور الرحیم حضرات و علماء اکرام اور شورہ اعظام اور میرے محترم بزرگو اور دوستو اور میری پیاری ماں بہنے کافی دیر سے آپ کا ایک پروگرام چل رہا ہے ابھی حضرت مولانا آسم اقبال صاحب ندوی آپ سے رخصت ہوئے اور انہوں نے بڑے اچھے انداز میں ہماری اور آپ کی زبان میں اور ہماری اور آپ کی سمجھ کی اعتبار سے باتیں کی ہیں اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے اور آپ کے مہمان خصوصی جن کو کتنا بڑا لقب دیا جائے وہ کم ہے عمر کے اعتبار سے بعض ان کو خطیب الہند لکھتے ہیں اور ہن اللہ تعالی لکھنے والوں کے حسن ظن کو قبول فرمائے مفتی صاحب تشریف فرمائے ابھی پرسو ان کا پروگرام تھا ان کی ماں زہر علاج تھی اسپتال میں مغرب تک لوگوں نے ان کا انتظار کیا اس کے بعد میرے پاس پھون کیا کہ مولانا صاحب مفتی صاحب نہیں آ پائیں گے کوئی انتظام کروائیے ورنہ آپ کا ہی کام رہے گا ہم نے مفتی محبوظ صاحب کو پھون لگایا وہ راستے کے اندر تھے ہم نے کہا گاڑی روک کر کے بات کرو عوام کا مسئلہ ہے خواست کا مسئلہ ہو تو مان جائیں گے مثلا یہ پروگرام ہو رہا ہے یہ پروگرام عوام کا ہے عوام نے چندہ دیا ہے اگر اچھا مقرر اچھا شاعر نہیں آئے گا تو چندہ دینے والوں کو تکلیف ہوگی تو مفتی صاحب نے کہا بات بتاؤ ہم نے کہا کہیں اگر آپ کا پروگرام ہوا ختم کیجئے آپ کو آنا ہے لالپر نرسری کے اندر بہر کر وہ تشریف لے آئے پروگرام کامیاب ہوا صبح تک لوگ انتظار کرتے رہے ہیں تو اللہ نے ان کو مقبولیت دی ہے حالانکہ کم عمری کے اندر جو ان کو اللہ نے مقام دیا ہے یہ من جانب اللہ ہے ہماری آپ کی دین نہیں ہے بس یہ اللہ تبارک و تعالی ان کو ہمیشہ ان کی عمر میں برکر نصیب فرمائے اور ان کے اخلاص کو اللہ تبارک و تعالی قبول فرمائے بہر کہتے ہیں آپ کا یہ جلسہ جلسہ سیرت النبی اصلاح معاشرہ کے نام سے ہے انشاءاللہ مفتی صاحب کا تفصیل بیان ہوگا ہم سب کالی کملی والے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں اللہ امت میں ہونے کے ساتھ ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے اوپر عمل کی توفیق عطا فرمائے تقریم نہیں کرنی اس لئے خطبہ صدارہ چند ہی منٹ کا وقت ہوتا ہے مثال کے طور پر ایک مرتبہ پانی نے دوسرے شکایت کی پانی نے دوسرے کہا دیکھو تمہارا کام پیاس کو بجھانا ہے تمہارا کام بھی بہنا ہے لیکن تمہاری قدر قیمت اتنی ہے کہ اگر ایک لیٹر دودھ آتا ہے تو آدمی اپنی بیوی سے کہتا ہے احتیاط سے رکھنا ہے اگر میرے مجھے ایک لوٹے کی پانی کی ضرورت ہوتی تو تمام پانی اڑے دیتے ہیں تو دودھ نے کہا اگر تم اپنا مقام بڑھانا چاہتے ہو اور اپنا وحدہ بڑھانا چاہتے ہو تو تم اپنا رشتہ مجھ سے جوڑ لو یعنی ہم تم ایک ہو جائیں اس سے یہ مسئلہ نہیں مستمت ہوتا ہے مفتی صاحب سے معلوم کر لیجئے کہ پانی میں دودھ کا ملانا جائز ہے دودھ کا ملانا جائز نہیں مثال کے طور پر آپ کو سمجھایا جا رہا ہے تو دودھ جب پانی میں مل گیا تو جو منڈی میں جو دودھ کی قیمت ہوا ہی پانی کی قیمت ہوا اگر ہماری نسبت کالی کملی والے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہو جائے تو ہمارا مقام وہی ہوگا جس کے مطالق اللہ نے فرمایا جس کے مطالق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تعلیم دی مثال کے طور پر حرم شریف مکہ معظمہ کے اندر ہے خانے کعبہ وہاں بنا ہوا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تخلیق اور پیدائس وہی ہے لیکن اگر علماء سے پوچھیں آپ کہ مدینہ افضل ہے یا مکہ افضل ہے تو اکثر علماء کا کچھ کو اختلاف ہے لیکن اکثر علماء کا کہنا یہ ہے کہ مدینہ افضل ہے مکہ سے حالانکہ حج وہاں پورا ہوتا ہے اس لئے مدینہ افضل ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے زبروی زمین کو بنایا چاند اور صورت کو بجایا انسان اور جنات کو اللہ نے پیدا کیا تو سب کا مقصد تھا کہ کالی کملی والے آقا جنابِ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجنا آپ کی نسبت سے مدینہ افضل ہو گیا اور بعض میں یہاں تک لکھا ہے کہ عرش آزم بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس سرزمین کے اوپر عورا فرما ہے اس سرزمین سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے افضل وہ نہیں ہو سکتا مدینہ افضل ہے حرم مکہ سے تو ہم سب افضل ہیں تمام امتوں سے اس لئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تمام نبیوں کے سردار ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے خاتم النبین کہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑے القاب اور عذاب کے ساتھ نوازا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مطالق ابھی مولانا عاصم نے بیان کہا دو مقام کے اوپر اللہ علیہ محمد کہہ کے پکارا ہے لیکن دیگر مقامات جتنی جگہ پر نبی کا تشکرہ ہے رسول اور نبی کہہ کے پکارا جس کی عزت اور جس کا مقام اللہ خود کرے تو ہم سب کا فرض ہے لیکن نبی کی صیرت کا مطلب یہ نہیں نبی کے ماننے کا مطلب یہ نہیں حیراندان کی ربی الول کا مہینہ آئے یا صیرت کا جلسہ ہو اگر نسبت ہے تو پانی کی طرح ہو جائے جو پانی کام کرتا ہے وہی دودھ کر رہا ہے جو دودھ کرتا وہی پانی کر رہا ہے تو جو میرے آقا فرما کے کہے ہیں اس فرمان کو اپنی زندگی کے اندر لانا ہے اور سب سے پہلے دنیا کے اندر آدمی یہ چاہتا ہے کہ ہم سے آگے کوئی نہ نکلے ہر آدمی چاہتا ہے پیدل والا جب سائیکل والے کو دیکھتا ہے تو اس سے آگے جانے کی کوشش کرتا ہے موٹر سائیکل والے کو جب سائیکل والا دیکھتا ہے تو اتنی تیز گاڑی چلاتا ہے کہ ہم ان سے آگے نہ جائے لیکن ایک آدمی ایسا ہے جس کو جو چاہتا ہے کہ ہم سے آگے نکل جائے وہ ہے انسان کی اولاد ہمارا بھائی اگر ترقی کر جائے تو حسد پیدا ہوئی ایک شاعر اگر اپنا مقام بڑھا لے تو ڈاکٹر سامین سے اوپر پہنچ جائے تو اس کے اندر حسد پیدا ہوتا ہے لیکن اولاد ایک ایسی اللہ نے دی ہے کہ اگر وہ ترقی کر رہی ہے وہ مجھے مکانات بنا رہی کاروبار میں ترقی کر رہی تو باپ کو خوشی ہوتی ہے صرف اولاد کے علاوہ کسی دوسری چیز کو دیکھنا انسان پسند نہیں کرتا اپنے آگے جب ہم کو اتنی محبت ہے کہ اپنی اولاد کو ترقی چاہتے ہیں تو اپنی اولاد کو عالم دین بنائیں حافظ قرآن بنائیں اور ان کو روشناس کرائیں قرآن کی تعلیم کیا ہے ابھی لاکڈون کے مسئلے میں جو میں کہنے جا رہا ہوں یہ حفیظ صاحب ہیں کئی پاروں کے حافظ ہیں لیکن لاکڈون آیا گھر میں رکے تعلیم کا سلسلہ ختم یہ کمی ان کی نہیں ان کے مہاباب کی ہے اس طرح کتنے بچے ایسے ہیں جو ستائی سے اٹھائیس پارے کے حافظ ہیں مدارس والے چاہتے ہیں کہ وہ بچے آئیں حافظ قرآن ہو جائے لیکن دوستو ہمارا حال یہ لاکڈون میں ہم فض گئے بچوں کو کاروبار میں لگا دیا اب بچہ جو ہے پیسے لانا شروع کر دیا تو باپ اس سے الگ قیامت کے میدان میں ماں باپ سے پوچھا جائے گا اس لئے ماں اور باپ گھر کے حاکم ہیں اور گھر کے جتنے افراد ہیں ان کی ریایہ ہے اور ریایہ کے متعلق حاکم سے پوچھا جائے گا کہ تم نے اپنی اولاد کو حافظ قرآن کو نہیں بنائے تم نے اپنی اولاد کو مدرسے سے تو نکالا یہ ساری ذمہ داری ماں باپ کی ہے تو میں کہتا ہوں کہ جن کے بچے اس لائق ہیں تو وہ کوشش کریں کہ حافظ قرآن بنائیں اور نہ ہو تو ناظرہ خواہ تو ضرور بنائیں میرا ایک بچہ ہے یہ نہ سمجھئے کہ میں اس سے الگ ہوں بچہ ہے تیسرے نمبر کا میں نے دو پارہ حفظ کرائے یہ حفظ جانتا ہے مدرسے میں رہ کرتے اور اس کے بعد انگلیش پلین میں میں نے ڈالا اب اللہ کا شکر ہے لکھنوں میں کسی اسپتال میں وہ کام کر رہا ہے لیکن سب سے پہلے میں نے اسے غردو پڑھائی قرآن پڑھایا پھر مدرسے میں لے جا کر دو پاروں کا حافظ بنایا کہ خدا نہ خاصتہ اگر میرا نام ہے کہ مولانا کا یہ لڑکا ہے نماز کا وقت آئے جائے تو وہ نماز پڑھا دے اگر نماز سے کتر آئے گا تو میری بدنامی سب سے پہلے ہوگی اس لئے میرے محترم بزرگو دوستو ہم سب مابینوں سے ہی درخواست کرتے کہ اس کی فکر کریں کہ اپنی اولادوں کو راہ راست پہ لانے کے لئے سب سے پہلے کالی کملی والے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو قرآن نازل ہوا تھا اور جو سب سے پہلے آیت نازل ہوئی تھی وہ یہی نازل ہوئی تھی اقرام اسم ربی کاللزی خلق سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالی نے ہمارے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھنے کا حکم دیا تھا اور آج بھی یہ قرآن کریم کے اندر آیت موجود ہے تو میرے محترم بزرگو دوستو سیرت کے جلسے سے یہی مقصد نہیں کہ ہماری واہباؤ ہو جائے ہمارا نام روشن ہو جائے بلکہ مقصد یہ ہونا چاہیے کہ آئے ہوئے علماء کرام کے زبانی جو ہم بات سنیں گے اس کو اپنی اپنی جامعہ پہنائیں گے اور اپنے گھر کا ماحول بنائیں گے اور اپنے بیڑی ہوئی اولادوں کو راہ راست پہ لانے کی فکر کریں گے اللہ تبارک و تعالی سے دعا فرمائے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے اور کالی کملی والے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحیح محبت نصیب فرمائے منک منہ کی خدمت سلطان ہمیں کنی منہ شناس عزبت بدات ست یہ نہ مانو کہ ہم جلسے میں آگئے کامیاب ہوگئے مسلمان کے گھر میں کامیاب ہوگئے شیخ ساگی رحمت اللہ علیہ میں نے شیر گلستہ کا پڑھا ہے منک منہ کی خدمت سلطان ہمیں کنی منہ شناس عزبت بدات ست کوئی آدمی اگر بادشاہ کا یا کسی وزیر کی اور کسی رئیس کی خدمت کرتا ہے تو یہ نہ سمجھے کہ میں بادشاہ کے خدمت کر رہا ہوں بلکہ احسان یہ مانے کہ بادشاہ نے ہم جیسے لوگوں کو اپنی خدمت میں رکھ لیا اسی طریقے سے اللہ کا احسان مانو کہ ہم جیسے کتنے مسلمان ہیں جو راک کی تاریخی میں زناکاری میں ملویس ہوں گے بعض ایسے ہوں گے چوچوری اور چماری میں ہوں گے بعض ایسے ہوں گے جو رہزنی کے اندر ہوں گے لیکن اللہ کا احسان ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہم سب کو دنیا سے فراغت ہونے کے بعد کام و کاس سے فرصت ہونے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صیرت کے جلسے میں آنے کا موقع دیا ہے جب آنے کا موقع دیا ہے تو ہم سب اس کو اپنانے کی کوشش کریں دعا فرمائے کہ اللہ ہمیں بھی اور آپ حضرات کو عمل کی توفیق عطا فرمائے اب انشاءاللہ مفتی صاحب کا بیان ہوگا گیارہ بچے